موسیقی رات کے آٹھ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں آمیر حاشمی اور ریسہ کازمی موسیقی پہلے آہم خبروں کا خلاصہ ملک بھر میں کل عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام اور مذہبی جو جو جذبے سے منائی جائے گی موسیقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ افغانستان میں آمن پورے خفتے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا سینٹ کو آج بتایا گیا کہ کوئی بھی سازش چین پاکستان اقسادی رہداری کو نقصان نہیں پہنچا سکتی موسیقی آج سے پہر اسلام آباد میں نیوز بریفنگ میں وزیر ایٹرات و نشیات نے سابق سپیکر قومی اسیمبلی آیاز ساجق سے کہا ہے کہ وہ بھارتی پائلٹ کی رہائی سے متعلق اپنے غیر ذمہ دارانہ بیان پر قوم سے معافی مانگیں دفتری خارج کے ترجمہ نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کے جانب سے جاہریت کا جواب دینے کے لیے ہما وقت تیار ہے اور اس کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ربیب فصلوں خصوصاً گندم کے لیے وزیر اعظم پیکج کی منظوری دی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر تصل جمعہ کشمیر میں غیر کشمیری ہندووں کو مقبوضہ علاقے میں زمینی خریدنے کی اجازت دینے کے مضموم بھارتی آزائیم کے خلاف کل زبردست مظاہری کیے جائیں گے اور ہفتی کے روز مکمل ہرطان کی جائے گی اقوام متحدہ نے نگونو کاراباہ تنازم میں شدت ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے نئے امن مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے اور پاکستان اور زمباد میں کے درمیان تین میچوں کے شیریز کا پہلا ایک روزہ انٹرنیشنل میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا اور اب خبروں کی تفصیل کل ملک بھر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی اس حوالے سے مزید تفصیلات ہم آئے اسلام آباد کے نمائندے حیدر عباس کی اس رپورٹ میں عید ملاد النبی کے دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں اکتیس جب کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلام سے کیا جائے گا نماز فجر کے بعد مساجد میں امت مسلمہ کے اتحاد اور ملکی ترقی و خوشحالی کے لئے خصوصی دعائیں کی جائیں گی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر خصوصی کانفرنسوں تقاریب اور محفل ملاد کا احتمام کیا جا رہا ہے جن کی زندگی اور تعلیمات پوری انسانیت کے لئے روشنی کا سامان ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں وزارت مذہبی امور کے زیر احتمام بین الاقوامی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا لسلام آباد میں منقض ہوگی کانفرنس کا افتتاہ صدر ممتاز علماء کرام مشائق کالرز اور غیر ملکی مندوبین کانفرنس میں شرکت کریں گے اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالیں گے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کے موقع پر حکومت نے ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا فیصلہ کیا ہے ریڈیو پاکستان عید ملاد النبی کے سلسلے میں خصوصی پروگرام نشر کرے گا ہر طرف شور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج پیدا حبیبِ خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ نہ کیا یہ خدا کینے رسول اللہ اللہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن علاقائی رابطے کو بڑھانے اور معاشی تعاون کے نئے مواقع کے فراہمے کی شکل میں پوری خطے کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا یہ بات ہونے آئچنا آباد میں افغانستان کے وزیر سنت اور تجارت نصار احمد فیضی غوریانی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے افغانستان میں امن استحکام کے لیے پاکستان کے مسلسل حمایت کے عائدہ کیا اور مذاکرات کے ذریعے سیاسی تصفیح کی ضرورت پر زور دیا افغان وزیر تجارت نے اپن امن عمل کو ممکن بنانے میں پاکستان کے مصبت کردار کو خواہا اور کہا کہ وہ دونوں والے کے مبین اقتصادی اور تداریت تعلقات کو بڑھانے کے خواہا ہیں وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے بلوچستان کی ترقی کو بہت زیادہ ترجی دی ہے تاکہ یہ صوبہ بھی ملک کے دوسرے حصوں کی طرح ترقی کر سکے وہ جنوبی بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے آج اس سام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیراعظم امران خان نے کہا کہ جنوبی بلوچستان کو ماضی میں نظرانداز کیا گیا جس کے وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کو غربت اور پسماندگی کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ بہت اہمیت کی حامل ہے جو کہ ملک کی ترقی کے لیے اہم سنگیمیل ثابت ہوگی وزیراعظم نے مزید کہا کہ وہ قریب جنوبی بلوچستان کا طورہ کریں گے اور علاقے کے لیے جامعی ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے اور ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے اجلاس میں جنوبی بلوچستان کی پسماندہ حضلہ خصوصاً خوزدار اواران چاقی خاران واشک لسبیلا گوادر بنچگور اور طربت کے لیے مجاوزہ ترقیاتی پیکج کو سرہا گیا اجلاس میں جنوبی بلوچستان کے لیے شہرہ ہوں توانائی ڈیمز تعلیم صحت سرات لائف سٹوک ماہی کیری اور دوسرے منصوبوں پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں دشمن کی طرف سے کی جانے والی پرتشدد بزدرانہ کاروائیوں کے خلاف پوری قوم متحد ہے وہ آج چیف آف آمی سٹاف جنرل قمر جاوید پاجوا سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد نے ان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران پاک فوج کے پیشہ وارانہ ومور کے علاوہ داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتی حال زیر بحث آئی وزیراعظم نے پاک فوج فرنٹیر کور اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی چانوں کا نصرانہ پیش کیا وزیراعظم عظیم جدوجہد میں ترک عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اثر حاضر میں پاکستان اور ترکی کی شراکت ناکسیر ہے وزیراعظم سینیٹر شبلی فراز نے واضح طور پر کہا ہے کہ کوئی سازش چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کو ناکام نہیں بنا سکتی آج قومی سمبلے میں میار عزاربانی کے جانب سے چین پاکستان اقتصادی رہداری اتھارٹی آرڈیرنس دو ہزار انیس پر ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کے عوام کا ایک منصوبہ ہے حکومت کو یہ باہر کرانا چاہتا ہوں کہ جو سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں جو مختلف جو دپارٹمنٹس ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں پلان کمیشن میں پراغرس ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک غیر متنازہ انسٹیوشن لیول پر ایک میکنزم کریئٹ ہو جس سے کہ سی پیک کے پروجیکٹس بھی ایک بڑے منظم طریقے سے چل سکے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو نام پلٹیکل کیا جائے تائمہ جیسا ہمارا دوستہ سی پیک جیسے پروجیکٹس ہے جو انہوں نے کہ ہمیں ایک ایبریدنگ سپیس دی ہے انہوں نے کو مزید تقویت بخشی کا مقفی سوالات کے دران وزیر برائے پیش ورانہ تعلیم شفقت محبود نے ایوان کو بتایا کہ نظام تعلیم میں موجودہ خامیوں کو دور کرنے کے لیے ملک میں یکسہ نساب متعارف کروانے کا عمل شروع کر دیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آئندہ سال اپریل سے مرحل آوار یکسہ قومی نساب کو نافذ کیا جائے پالیمانی امور کے وزیر ملکت علی محمد خان نے ایوان کو بتایا کہ پاکستان میں پولیوں کے خاتمے کو نیشنل پبلک ہیلت ایمرجنسی نافذ کر دیا کیا ہے ایوان میں حالیہ پشاور کے مدرسے میں ہونے دھماکے پر بھی تبادلے خیال کیا کیا وزیر اطلاعات اتحاد کو فروغ دینی کے ضرورت ہے سینیٹر سیاد نے کہا کہ پشاور مدرسہ دھماکے کے دہشت گردوں کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہش ایوان کا اجلاس غیر مویر مدت کے لیے ملتبی کر دیا کیا ہے وزیر مملکت برائے پالیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ حکومت درگ پالیسی میں ایک تبدیل لائی ہے جس کے تحت فارما کمپنیا متعلقہ وزارت کی منظوری کے بغیر عدویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کر سکتی آزیوان میں ایک توجہ دلاو نوٹس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عدویات کی قیمتوں کو منظم کر دیا گیا ہے تاکہ ماکیج میں ان کی دست یقینی بنائی جا سکے انہوں نے کہا کہ نواسی دواؤں کی قیمتوں میں بھی کمی کی گئی ہے وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چہدری نے حزبیق جلاب کی جماعتوں سے کہا کہ انتقابی اصلاحات اور ملک کے بہتر مستقبل پر بات چیت کے لیے حکومت کے ساتھ مل بیٹھیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ احتجاز کرے اور حکومت بتنقید کرے تاہم انہیں ریاست کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے ایوان کا اجلاس خیر موینہ مدد تک کے لیے ملتوی کر دیا کیا ہے یہ خبریں آپ لیڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں وزیر اطلاع تنشات سیلیٹر سید شبلی فراس نے سابق سپیکر قوم اسمبلی آیاز صادق سے کہا ہے کہ بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی رہائی سے مطالق اپنے غیر ذمہ دارانہ بیان پر قوم سے معذرت کرے آج سے پہر سلام آباد ان پہ چادیانے بجائے جا رہے ہیں انہوں نے اپنی پوری قوم کو بتایا کہ دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ہمارا دشوان کہہ رہے تو پوری قوم جانتی ہے کہ وہ دن ہماری تاریخ کا ایک اہم کریم دن تھا یہ وہ دن تھا جس میں انڈیا ایکسپوز ہوا اس کا اپنا ایک ہوا اس نے بنائے ہوا تھا ملٹری فرنٹ پہ اس کی کلی کھل گئی گزر سال فروری میں بھارتی لڑاکہ تیار اور پائلٹ کی گرفتاری کے حوالے سے سید شبلی فراز نے کہا کہ یہ پاکستان کے تاریخ کا ایک اہم دن تھا پاکستان کے بارے میں جو عالمی برادری میں امش تھا وہ بہت انچا ہوا اس کی بڑی داد بھی گئی وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس بے اختلاف ذاتی مفادات کے تحفظ اور اپنی بدنوان قیادت کے لیے مراد حاصل کرنے کے خاطر ریاست اداروں پر تنقید کر رہی ہے انہوں نے کہ اس بے اختلاف کا بنیاد مقصد ملک میں انتشار پیدا کرنا اور معاشی استحکام کو سبوتاش کرنا ہے لیکن انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستانی عوام ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے ترجمان دفتر خارج ساہید حفیز چودری نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن استحکام چاہتا ہے اور بھارتی پائلٹ کی رہائی اس عظم کی اکاسی کرتی ہے آج سے پہر اسلام آب نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر ابھی نندن کو رہا کیا اور اس سلسلے کسی قسم کے دباؤ کو قبول نہیں کیا ترجمان نے کہا کہ تاہم پاکستان کسیمی ملک کے جانب سے کسیمی جاریت کے خلاف بھرپور جواب دینے کے لیے ہمیں وقت تیار ہے اور اس کی زبردست صلاحی دیرتا ہے ایک اور سوال کے جواب میں زاہید حفیظ کی حصت میں تبدیلی نہیں لاسکتا ڈائیٹری جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل بابری افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کی حصے سے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا آج سے پہل راول پنڈی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حقائق کو مسک کرنے کے لئے گزشتہ روز ابھی نندن کی رہائی کے بارے میں ایک بیان دیا گیا دی جی آئی ایس پی آر نے کہا یہ بیان پچھلے سال فروری میں بھارتی چاریت کے خلاف پاکستانی قوم کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش ہے اور اس طرح کے منفی بیانیے کا باہر راز تصر قومی سلامتی پر پڑھتا ہے میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے ابھی نندن کی رہائی کا فیصلہ جنوہ کنونشن کی روشنی میں امن کے پیغام کے طور پر کیا موصر جواب کے باعث بھارت کو شرمندگی اور حزیمت اٹھانا پڑی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ربی فز نوخ خصوصا گندم کے لیے وزیراعظم پیکیج کی منظوری دی ہے کمیٹی کا اجلاس آج مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے زیر صدارت اس طرم آباد میں ہوا پیکیج کے دہت ڈی اے پی فوس فورس اور پوٹیشم خات سمیت پچاس کلوگرام خات بیک پر کاشت کاروں کو ہزار روپے سبسیڈی دی جائے گی وفاقی اور صوبائی حکومت ستر فیصد اور تیز فیصد تناسب سے سبسیڈی دے گی اسی طرح وفاقی حکومت کی جانب سے گھاس کی اٹھائی سو روپے فی ایکر اور فنگس سائیڈلز پر ایک سو پچاس روپے سبسیڈی دی جائے گی صوبے اپنے پہلے سے موجود انداز میں سبسیڈی تقسیم کریں گی تاہم وہ شفافیت یقینی بنانے کے ذمہ دار ہوں گی وزارت قومی فوڈ سیکیورٹی سوبوں کے فنڈز کے مطالبے کی جانج کرے گی اور اس کی سفارش کے بعد فائننس دیویشن فنڈز سوبوں میں منتقل کرے گی وفاقی کابینہ کی منظوری کے لیے پیکش منگل کو ہونے والے کابینہ کی اجلاس میں پیش کیا جائے گا تو ونہی سے مطالب کابینہ کابینہ کمیٹی نے پاور ڈویجن کو ہدایت کی کہ وہ گردشی قرضوں کو کم سے کم کرنے کرے جامع حکمت عملی اور اصلاحات اقدامات پر عمل کرے کمیٹی کا اجلاس آج سلاح آباد میں وزیر منصوب ووندی و ترقی اسد عمر کی زیر صدارت ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاور ڈویجن مارکٹ مادل اور ادارہ جاتی اصلاحات کے منصوبے کا تفصیل تجزیہ کمیٹی سے اس کی منظوری کے لیے ٹائم لائنز کے ساتھ پیش کرے گا احساس انڈر گریجویٹ سکولرشف دوہزار بیس اکیس کے لیے درخواست جمع کروانے کے آخری تاریخ میں اگلے مہینی کے تیس تاریخ تک توسی کرتی گئی ہے یہ اعلان غربت کے خاتمے کے معاملے خصوصی ڈوکٹر سانی انشتر نے آج ایک بجان میں کیا یہ فیصلہ زیادہ سے زیادہ فریش انڈر گریجویٹ طلبہ کو سہولت فراہم کرنے کی کشمیری ہندووں کو مقبوض علاقے میں زمین خریدنے کی اجازت دینے کے مضموم بھارتی ازائن کے خلاف کل زبدست مظاہرے کیے جائیں گے اور ہفتے کے روز مکمل ہرطال کی جائے گی مظاہروں اور ہرطال کی کول جماعتی حریت کانفرنس اور میر وائز عمر فاروق کی سرپرستی میں قائم ہریت فورم نے دیکھ ہے ہریت کانفرنس کے ترجمان نے سرنگر سے جاری کردہ ایک بیان میں جمہو کشمیر اور لداخ کے عوام سے اپیر کی ہے کہ وہ بھارت کے مضموم مضائم کی ہر ممکن مضاہمت کریں ہریت فورم کے چیئرمن بیر وائز عمر فاروق سینئر رہنماؤ نے ایک مجتر بیان میں کہا ہے کہ ناکامی مودی کی فرستائی حکومت کی سامراجی سوچ کا مقدر ہے بھارتی پولیس نے آیسی نگر میں متعدد افراد کو گرفتار کر کے عراضی کی ملکیت کے نئے قوانین کے خلاف احتجاز مارس کو ناکام بنا دیا تاہم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنل پینثرز پارٹی کے کارپنوں نے رازی کے نئے ملکیت قوانین کے منصوخی کے حق میں جمہ میں ملزاہر کی اقوائی متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہر انجنس کیلیمار نے بھارت کو غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں پائی جانوی اجتماعی قبروں کی چانبین میں مدد کی پیش کش کی ہے اقوائی متحدہ میں پاکستان مشن کے سیکرنٹی قاسم عزیز بٹ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا جب بھی نئی دلی غیر نشان شدہ قبروں کی تحقیقات میں انہیں دعوت دے گی تو ہم مدد کرنے کے لئے تیار ہیں کلم آرٹ جنرل اسمبلی کے دیسری قویٹی میں ایک مغال میں کے دوران گفتگو کر رہے تھے جو سماجی ثقافتی اور انسانی سوز معاملات سے متعلق ہے انہوں نے پاکستانی نمائندے کے سوال کا خیر مقدم کرتوے کہا کہ اس طرح کی تفتیش متاثرات کے اہل خانوں کو انصاف مل سکے گا آزربائی جان نے کہا ہے کہ بھارتی غیر قانون زیر قبضہ جمہور کشمیر میں کشمیری شدید بھارتی مظالم کا سامنا کر رہی ہیں آزربائی جان کے محتصوب نے یوم سیاہ کے سلسلے میں باکو میں پاکستان کے سفارت خان کے زیر تمام مناقضہ ایک پروگرام میں مقبودہ جمہور کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہد کیا اخوام متحدہ نے نگورنو کاراباخ تنازم شدد کو مسترد کرتے ہوئے نئے آمن مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے یوپی کمیشن برائے امور خارجہ سیکیوٹی پولیسی کے ترجمان پیٹر سٹینو نے ایک بیان میں کہا کہ یوپی یونین کوئی اقبول نہیں ہے کہ روس فرانس اور میکہ کے درمیان جنگ بندی کے تین معاہدوں کی تنسیخ کے بعد نگونو کاراباخ کے آس پاس لڑائی جاری رہے یوپی یونین کے ایکزیکٹیو نے تمام فریقوں پر دیا ہے کہ وہ تنازع کے پرامن حل کے لیے کسی تاخیر کے بغیر واپس آئیں جیسا کہ وہ اس ماہ کی پچیس تاریخ کو واشنگٹن میں متفق ہوئے تھے اقوی متحد نے تمام مذاہب رقائد کو بہمی احترام رویداری برادرانہ اور امن کے معاشرے فروغ دینے کے لیے مطالبہ کیا ہے پیغمبر اسلام خاتب النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 گستاخانہ خاکوں پر تناؤ بڑھانی کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کرتے وے مجل ایجن مارٹن نے کہا کہ مذہب اور مقدس شخصیت کی توہین معاشر نفرت اور پرتشدد انتہا پسندی کو ہوا دیتی ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ظہر رائع کی ازادی کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے جس سے کسی بھی مذہب کی توہین نہ ہو افغانستان کے حراج جیل میں گزشتہ شام فسدات کے نتیجے میں آٹھ قیدی حلاق اور بارہ زخمی ہوگئے آپ سن رہی ہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیشیں کھیلوں کی خبریں پاکستان اور زنبابوے کی ٹیموں کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بینل اقوامی کرکٹ میچ کل راول پنڈی میں کھیل جائے گا دونوں ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی میچوں کے سیریز بھی اقلی مہ کی ساتھ تاریخ سے راول پنڈی میں ہی کھیلی جائے گی پاکستان نے زنبابوے کے خلاف پہلے ایک روزہ میچ کے لیے پندران رکنی سکورٹ کا اعلان کر دیا قومی ٹیم کے باستلاحیت بلے باز بابر آزم کپتان ہوگی تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکورٹ میں بابر آزم کپتان امام محمد رزوان افتخار احمد خوش دل شاہ فہیم مشرف عماد وسیم اور عثمان قادر موجود ہیں اسی طرح بہاب ریاض شاہین شاہ فریدی حارس رو فاموس خان کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے پاکستان کا دورہ کرنے والی زمباب ویکی کرکٹ ٹیم کو سٹیٹ کیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے اور اس بارے میں وفاقی حکومت نے حکومت پنجاب کو آگاہ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق مہمان ٹیم کے کھلاڑیوں اور افیشلز کو سٹیٹ کیسٹ کا درجہ ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی خاطر دیا گیا ہے اس زمن میں پنجاب پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت چاری کر دی گئی ہیں کہ ٹیم کے قیام کے دوران متلقہ ہوتل کے سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا جائے اور ٹیم کے نقل حمل کے دوران سیکیورٹی کے فول کے ٹیم کے بیٹس مین برینڈن ٹیلر پاکستان کی خوبصورتی سے متاثر دکھائی دی پاکستان میں موجود برینڈن ٹیلر نے وفاقی دار حکومت اسلام آباد کی ہوتل کے باہر ایک دلکش اور حسین نظارہ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بارہ سال بعد پاکستان آ کر خوش ہیں ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں برینڈن ٹیلر نے لکھا کہ میں اس وقت اسلام آباد کے ایک شاندار ہوتل میں موجود ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے مہمان نوازی سیکیورٹی اور جوش خیر مقتم حیران کن ہے ٹیسٹ کپتان ازر علی کا کہنا ہے کہ ان کے کپتانی سے دست بردار ہونے کی افواہیں جھوٹی ہیں اور ابھی تک پی سی بی کے جانب سے اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے ورچول پریس کافیس میں ازر علی کا کہنا تھا کہ وہ میڈیا میں ہی اپنے کپتانی کے حوالے سے باتیں سن رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ نہیں کہ بجائے اپنے کھیل پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں سپارٹ فکسنگ کیس میں ملاوظ کریکٹر ناصر جمشید کو زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے برطانوی میڈیا ریپورٹ کے مطابق مانچسٹر ریپورٹ اور اب پیش تجارتی خبریں لہور ایوان سنت و تجارت کے صدر میا تاریخ مصباح الرحمان نے حکوموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کورونا وبائی امراض کی وجہ سے موجودہ مشکل معاشی صورتحال میں تاجر برادری کا ساتھ تھے لہور میں تقریب سے خطاب کرتے میں میا تاریخ نے کہا کہ امریکہ یورپ اور مشرق وسطہ میں کاروبار اور سرمایہ کاری اتنی اچھی حالت میں نہیں جتنی ہونے چاہش کیونکہ یہ خطے ابھی کرونا بہران سے لڑے میں مظروف ہیں جس میں مزید کئی مہینے لگ سکتے ہیں اور ایک پرائیویٹ کمپنی نے آج بہمی آداز پر دستخط کیے جس کے تحت ٹیفٹا آثورنٹی کے فارغ تحصیل افراد کو پچاس زار نوکریاں فراہم کی جائیں گی بہمی آداز پر چیئر بین ٹیفٹا علی سلمان صدیقی اور پرائیویٹ کمپنی کے سی ای او محسین قوریشی نے دستخط کیے پنجاب کے چیف سیکریٹری جواد رفیق ملک نے درامدی چینی کی آمد رفت اور فروخت کے حوالے سے ایک جام منصوبہ تیار کرنے کے ہدایت کی ہے ایک جلاز کی سزارت کرتے بھی انہوں نے تمام ڈیپٹے کمیشنر کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اپنے ظلے میں طلب کے مطابق چینی فراہم کریں اجلاس میں سہولت پزاروں اور کھلی منڈیوں میں آٹے اور چینی کی قیمت اور دستیابی کبھی جائزہ دیا کھیا پاکستان سٹوک ایکشینج میں آج مندی کا رجان دیکھا گیا کہ مارکٹ کے اختتام پر 49888 پوائن پر بند ہوا نشن بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید ایک سو اٹھاون روپے نووے پیسے اور قیمت فرورت ایک سو باسٹھ روپے اکسٹھ پیسے پاؤنس ٹرلنگ دو سو چھ روپے باون پیسے اور دو سو گیار روپے چھ تیس پیسے یورو ایک سو چھ آسی روپے انہتر پیسے اور ایک سو اکیانوی روپے چھ پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید بیاریس روپے باتیس پیسے اور قیمت فروغ تیانی تالیس روپے اکتاریس پیسے آج کراچی میں دس کرام سونے کے قیمت بچانوی ہزار چھ سو اسی روپے رہی اب ہم چلتے ہیں فن کے دنیا میں سمن رائے معروف فنکاروں خوشید علی کوہر اور عرفان کوریشی نے کیا اگزیکٹیو ڈائیکٹر الہمرہ نے گیرمی کا دورہ کیا اور فنکاروں کے کاموں کو سراخ نمائش اگلے مہینے کی آٹھ تاریخ تک جاری رہی کی فرانس میں حکومتی سرپرستی میں گستہ خانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے پر حمزہ علی عباسی نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اختلاف اور تنقید کرنا آپ کا حق ہے لیکن جانبورز کا تزہیق کرنا اور اشتیال دلانی کے ارادے سے کسی کا مزاق بنانا غیر اخلاقی اور غیر محضب ہے معروف گلوکار عاطف کے ساتھ سیشن کی خواہش ظاہر کی تھی جس پر گلوکار نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے عاطف عصرم کی یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور عاطف کے مدہ متاثر کن ٹیلنٹ کو پروموٹ کی جانے کے اختام پر بہت خوش ہیں اور اب سائنس گا اس نئے مسنوی سیارے کے نام ابو زہبی کے ولیہ شہزادہ شیخ محمد بن زید انہیان کے نام پر رکھا گیا ہے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے کہا کہ اماراتی ٹیم خطے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے وے مسنوی سیارہ تیار کرے گی شیخ محمد بن راشد کا کہنا تھا کہ یہ مسنوی سیارہ شہری اور تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا سائنس دانوں نے ایک ایسا سیارہ دریافت کر لی ہے جو اپنے جسامت اور کمیت میں ہماری زمین جیسے ہونے کی علاوہ اپنے ستارے سے ٹھیک اتنے فاصل پر گردش کر رہا ہے جو وہاں زندگی کے موجود کی لیے ضروری ہے سائنس دانوں نے ایسٹرو فیزیکل جنرل کے تازہ ترین شمارے میں تین مقال جات شارع کروائے ہیں جن میں یہ دریافت تفصیل سے بیان کی گئی ہے روسی سائنس داروں نے محض دیکھ میں مصروف ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبر نامہ اور اب جانتے ہیں ملک بھائی موسم کی تازہ ترین صورتحال ماہر موسم یات سے موسم کی رپورٹ کے مطابق شمالی علاقہ جات میں بادل آج رات کل صبح وقت گلگت بلتستان ہمزہ کی بعض وادیوں میں ہلکی بارش اور بلند مقامات پر ہلکی برہباری کا امکان اسلام آباد صبح پنجاب خیبر پرکتون خواہ سند اور بلتستان میں مزید چند دن تک مطلع صاف موسم خوش گوگا صبح پنجاب میں خطہ پوٹو آر اور خیبر پرکتون خواہ میں دیائی خان لکی بنو کرک میں گندم کی کاش کے تمام بارانی علاقوں میں اگلے چند دن تک بارش کا فیلال کوئی مکان نہیں اسلام آباد میں آج دن کا ٹیمپریچر تیس ڈگری سینٹی گویٹ لاہور میں بتیس ملتان میں چونتیس کراچی میں پینتیس کوئٹا میں تیس گلگت میں اکیس مزفرہ آباد میں دن کا ٹیمپریچر اونتیس مری میں چوبیس سری نگر میں پچیس بارہ مولہ میں اکیس اور جمعو میں آج دن کا ٹیمپریچر تیس ڈگری سینٹی گویٹ ریکارڈ کیا گیا وزیراعظم نے کہا ہے کہ افغارستان میں آمن پورے خطے کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا آج سے تہار اسلام آباد نے نیوز بریفنگ میں وزیر اطلاع ترشات سابق سپیکر قومی سملی آیاد صادق سے کہا ہے کہ اپنے غیر ذمہ درانہ بیان پر قوم سے معافی مانگ دفتر خائزہ کی تجمعان نے اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک جانب سے جاریت کا جواب دینے کے لیے ہما وقت تیار ہے اور پاکستان اور زمباب کے درمیان تین میچوں کے سیریز کا پہلا ایک روزہ انٹرنیشنل میچ کل راول پنڈی میں کھیلا جائے گا خبر نام آپ نے سنا پینل انجنئر تھے عادل افتخار سپروائزر شعب اردو چودری زمیر اشرف مدیر ہوم ڈیسک رانہ حلام مصطفی مدیر فورن ڈیسک اور کھیلوں کی خبریں کول شمین مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مشرف رباب کوڈینیشن ایڈیٹر سجاد آمیر مدیر اعلا لیاقت سعید نگران اعلا عبدال حادی مایار اور پیش کر شعب خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور تا آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامی کی براہ راف ویڈ سٹریمنگ بھی ملائزہ کر سکتے ہیں